بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر پکتنخواہ اور پنجاب اسمبلی کی تعلیل کے بعد نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونے تھے اور آئین پاکستان الیکشن کمیشن کو پابند کرتا ہے کہ الیکشن جو ہے نوے دن کے اندر اندر کروائے جائیں سپریم کورٹ نے واضح حکم دیا کہ چودہ مئی کو الیکشن جو ہے کروائے جائے لیکن تاخیری حربے کیے گئے اور اب تک الیکشن نہیں کروائے گیا دوسری طرف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دی جو کہ آج خارج کر دی گئی ہے اور واضح طور پر چیز جسر صاحب نے کہا ہے کہ کسی کو بھی آئین کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی الیکشن کمیشن اس وقت تاخیری حربے کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا نئے امینڈمنٹس کے بعد الیکشن کمیشن کا اختیار ہے تو اس کی اوپر میں واضح کر دوں کہ کوئی بھی ایکٹ آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا جو آئین کا آرٹیکل فور ایٹ سب سیکشن فائیو ہے وہ واضح طور پر صدر پاکستان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ تاریخ اناؤنس کریں اور نوے دن کے اندر اندر الیکشن کی یہ تاریخ دی جائے نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہوں اور ہم یہ استعداء کرتے ہیں صدر پاکستان سے کہ وہ تاریخ اناؤنس کریں تاں کہ ٹائم کی اوپر آئین کے مطابق الیکشن ہوں فری اینڈ فیر الیکشن کروانا دو سو اٹھارہ آرٹیکل آئین پاکستان کا وہ واضح طور پر ہدایت کرتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس کے اوپر فرض ہے الیکشن کمیشن نے جو تاخیری حربے کیے یہ اب تک الیکشن نہیں کروائے ہم اس کے لیے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے لیگل ٹیم کو واضح طور پر ہدایت ہوئی ہے کہ توہین عدالت کی جو کاروائی ہے اس کو کروانے کے لیے ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور اپنی جو لیگل ریمڈی ہے وہ اویل کریں گے بہت شکریہ